ہلو اسلام علیکم ایک اور سٹوری ٹیزر کے ساتھ آج ہم پھر موجود ہیں آپ کے سامنے اور آپ سے شیئر کریں گے بڑی اچھے چی گفتگو ان کے ساتھ ان کا نام ہے زاہد محمود بہت سارے سیریلز بہت سارے سوپس اور بہت سارے ٹیلی فلنز وہ بنا چکے ہیں اور بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں بہت ہی ایک ان کا انگ ہے اگر آپ دریکشن کے حوالے سے دیکھیں اور بہت ہی اچھا کام کرواتے ہیں وہ ایکٹر سے بھی تو آج جو ہے ہم ان سے بہت جلدی ملاقات کرنے والے ہیں ہم بیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جوائن کریں اور امید ہے کہ ایک بار پھر کیونکہ اس وقت یہ پینکڈیمک پھیلی ہوئی ہے اور دیکھ نہیں رہا کہ بہت ختم ہونے کا ٹائم اس کا دیکھ نہیں رہا ہے بہت کم جگہیں جہاں پر کرونا جو ہے وہ کرو جو ہے وہ فلائٹن ہوا ہے مگر ابھی بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر یہ بہت طریقے سے پھیل رہا ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اتنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیال رکھ رہے ہوں گے اور احتیاط برت رہے ہوں گے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے ہمیں جو ہے وہ آئی ام جمیل آئی بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا اور آئیشہ ما نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تینکیو سو مچ فور جوائننگ آز آہ بہت جلد ہمارے ساتھ جو ہیں وہ زاہد ہمیں جوائن کریں گے اور پھر ہم ان سے اور آہ انٹرسنگ باتیں کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستانی ٹی وی انڈسٹری پہ کام ہوتا ہے کس طرح سے یہ نئے اُبھرتے ہوئے جو ڈریکٹرز ہیں یہ آہ کس طرح سے اپنا سفر آہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح کے آپ ان کے آہ پروگرامز بہت آہ شوز جو ہیں اور ٹی وی شوز میں ہم کے بہت آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آہ ان سے ہم یہ سب پوچھیں گے اور بشرا آہ شاہد جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا تینکیو سو مچ بشرا اور آہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہ ساہد جوہے وہ کہاں ہیں جی اب ہمیں آہ اور بھی کافی سارے لوگوں نے جوائن کر لیا ہے اور آہ آہ اپ سے آہ نے بھی جوائن کیا تھے نکیو سو مچ اکسے آہ جوائن کرنے کے لیے اور آہ ضاہد بہت جلدی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں آہ جناب تو گرمیوں کا موسم آ چکا ہے ہم اسرک پرانٹو سے لائیو ہوئے ہیں اور یہاں پر گرمیاں بہت قیمتی چیزیں کیونکہ وہ دو تین مہینے کے لیے ہوتی ہیں اور بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں تو ہم قدر کرتے ہیں اور زیادہ زیادہ انجوائی کرنی کچھ کرتے ہیں آؤڈور کرتے ہیں اور پارکس میں جاتے ہیں پیکنکس کرتے ہیں لیکن انفورچنلٹ کے آج کل تھوڑا سا سیزن افرنٹ ہے اسلام علیکم زاہد کیسے ہیں واریکم السلام کیسے ہیں سلمان بھائی خیریت سے ہیں ٹک ٹا الحمدلاللہ گوڈ ٹو سی یو کیا خبریں ہیں کیا ہو رہا ہے بس سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں اور بہت رلکس اور بہت سکون سے بیٹھا ہوں چلے ماشاءاللہ پچھلے تین مہینے سے بیٹھا ہوں تین مہینے سے بیٹھا ہوں ہم سب میں یہی کام کر رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن ہے تو ظاہر ہے ستاری چیزیں اسی کی وجہ سے رکھی بھی ہیں تو ہم بھی رکھے بھی ہیں آپ بتائیں ماشاءاللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک الحمدللہ دکھ رہا ہے کہ جان شاند بنا لی ہے میں نے اور بھی مزید پچھلے تین مہینوں میں گھر میں صحیح ہے تو جس سویر پہ آپ نے کومنٹ کیا تھا انسٹرگرام کے اوپر اب یہی کوچی ہے کہ تھوڑا وزن کم ہو جائے وہ ایٹموسفیر بھی بڑا اچھا تھا اور اس میں آپ بھی اچھے لگے بلکو صحیح آپ نے دریکٹر کی نگاہ سے دیکھا تو ابھی یہ بتائیے کہ جب کرونا ہاپنڈ اور یہ سب لوگ ڈاؤن کا سسرا شروع ہوا اس سے پہلے آپ کا کیا کوئی ایسے پروجیکٹ سے چل رہے ہوں بیچ میں ہوں اور وہ آگے نہ بڑ پائیں میرے کوئی تین چینل سے ڈرامے آنےر تھے اور ابھی بیسینٹلی میرا بھی ایک ڈراما ختم ہوا ہے میرا کسور اے آر وائسے بہت شاتا ہوا بہت مقبول گیا اور وہ رہا بھی بڑا ٹاپ ریٹنگ پر وہ ڈراما تو بس یہ سلسلہ چل رہا ہے لانس میرا وہی میرا کسور تھا وہ آنےر گیا بس اور کچھ ڈرامے میرے جیو سے گئے کچھ ڈرامے میرے اے آر وائسے ہم ٹی وی سے کچھ ڈرامے چلے بس یہ سلسلہ چل رہا ہے ڈراموں کا نام بتائیے نام بھی تو پتا دیں بلکل ہم ٹی وی سے میرا دراما چلا تھا آسی کے نام سے اور آسی کے نام سے میرا دراما چلا تھا اے آر وائی پہ میرے کوئی تقریباً دس سے اوپر میرے درامے چل چکے ہیں ماشاء اللہ جس میں بہو بیگم ہے ٹوٹے وے تارے ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے ببلی کیا چاہتی ہے اور میری باجی ابھی ایک اچھا ڈراما گیا تھا میرا اس سے پہلے جو میرا کسور ہے اس سے پہلے میری باجی کے نام سے مینو کا سسرال میرا ماشاء اللہ بڑا ہٹ ڈراما گیا تھا جس میں سانا جعوید اور عمران اسلام یہ لوگ سے صحیح ہے تو سانا جعوید اور عمران اسلام کو تمہیں جانتا بھی ہوں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا آٹسٹ ہیں بہت زبردست ہیں سانا جعوید کے ساتھ کیسا رہا آپ کا کام کرنا ہے نہیں تھی اپنے کام سے تو لگتا تھا کہ وہ آگے جائیں گی اور وہ آگے کہیں بھی ہے صحبت ہو گیا صحبت ہو گیا بالکل بالکل بہت نیچرل لیکٹرس ہیں وہ اچھا تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں شروع سے کہ یہ سب سلسلہ شروع کیسے ہوا کیسے خیال آیا آپ کو کہ آپ ایک سٹوری ٹیلر ہیں آپ کو کہانیاں بتانے کی ضرورت ہے آپ کو دریکشن کی ضرورت ہے دیکھیں یہ بڑا ایک تھوڑا سا درامیٹک سٹوری ہے اس کی اور ہوا یہ تھا کہ میں ایک ٹیلر موٹر وائننگ ڈپلوما علیہ اچھا ما شاہ اللہ یا تو ایم انجینیر بٹ ہوا یہ کہ سلسلہ کہ جب میں نے اپنا کورس کمپلیٹ کیا تو کرتے کرتے میں ملت فین ایک ٹیلرکل موٹر وائننگ میں میں ملت فین میں تھا تو ملت فین میں ہی اے آر وائی کا سائٹ پ لگا جب ملت فین میں تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں تو میں تو شروع سے ہی بچمن سے ہی ایکٹنگ بھی کرنا چاہتا تھا مگر مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ میں ڈریکٹر بن جاؤں گا تو وہ ایک موقع ملا مجھے تو اس کے حساب میں نے کہا چلیں ٹرائے کرتے ہیں مگر وہ فیل میرے لیے بلکل چینج تھی تو وہ جو ہے پھر وہاں پر مجھے ایک موقع ملا وہاں میں کچھ ڈریکٹر کے ساتھ میں جوائن ہو گیا پھر مختلف ڈریکٹر کے ساتھ اسوسییٹ اسوسیٹ کے ساتھ کرتے رہے تین سال کا عرصہ میں نے کچھ اسوسییٹ میں گزارا اپنا اسسسنٹ ڈریکٹر اور اس کے بعد جو ہے انڈس ویشن سے میرا ڈراما آن ائر ہوا 2004 میں اچھ صحیح 2001 سے سٹارٹ لیا تھا اور 2004 میں اس ڈریکٹر میں مارکت میں لاؤنچ ہو گیا تھا اچھا 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 بلکل انہوں نے بڑی رہنمائی کی اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا اس حوالے سے اچھا بلکل غزنفر صاحب ہمارے آنر تھے انڈس ویشن کے تو انہوں نے پھر جو ہے کہ بھائی تم کر سکتے ہو اچھا بات کانفیڈنس کی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کے بھی سامنے بات کریں تو اتنے کانفیڈنس سے کریں کہ وہ کہے کہ چلو اتنا کانفیڈنس ہے تو یار دیکھے دیکھتے ہیں اس کو چانس دیکھے دیکھیں یہ کیا کر سکتا ہے تو یہی بات تھی کہ جب میں غزنفر صاحب کے روم میں گیا تو انہوں نے کہا آ بھئی تم ڈیریکشن کر لوگے میں نے کہا دیفرینٹلی کروں گا سر آپ مجھے دیکھیں تو دیکھیں آپ ایک موقع دیں میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو بس وہ میرا یہ بولنا تھا اور اچھا وہ نے بھی بھی بیا اچھا very nice اور اور اس کے بعد میرا نام ہے محببت کے میں نے 100 اپیسوٹ کی ہے واو میرا نام ہے محببت کی سیریز بہت سپر ہیٹ سیریز تھی اس کے میں نے تقریبا تقریبا 100 اپیسوٹ میں نے کی ہے واو دیفرین کی سٹوریز تھی ایک گھنٹے کی سٹوری ہوتی تھی اس میں ڈیفرینٹ سٹوریز اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی پیار محبت بچھڑنا ملنا یہ ساری چیزیں تو اس میں اتنی سٹوریز پہ ہم کام کر چکے تھے جب ہم سیریل پہ آئے تو لگا کہ یہ تو شاید وہی سٹوریز کیونکہ سٹوریز تو گنی چونی کچھ ہیں اس کو آپ موڈیفائی کیسے کرتے ہیں اس کو آپ چینج کیسے کرتے ہیں اس کو اپنے اس کی ایگزیکیوشن کیس طرح کرتے ہیں وہ آپ کا کام ہے چار سٹوریز ہیں سیمیلر ہیں ٹھیک ہے اب وہ سٹوری آپ لے کر چلتے ہیں تو ہر چیز اپنے انداز سے لے کر چلتے ہیں ہر ڈیریکٹر میں اپنا ایک بھی ہو ہے وہ اپنے پوائٹ و فیو سے چلتا ہے تو میرا میں جب ڈیریکشن کی طرف دیکھتا ہوں یا میں کوئی ڈیریکشن یا کوئی سکریپٹ کو ریٹ کرتا ہوں تو اس میں صرف ریٹ نہیں کرتا میں امیجنیشن میں چلا جاتا ہوں یا اپنے اوپر لے لیتا ہوں یا وہ جو میرے سرکل میں جتنے لوگ ہیں میں ان سے ریلیٹ کر لیتا ہوں صحیح 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 اس سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے جو سکرپٹس ہیں وہ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں خاص آپ کی ایک جانرہ ہے آپ کو انٹرسٹ ہے کہ مجھے سکریپ کی کہانیاں بتانی ہیں یا سکریپ کی کہانیاں آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ آ رہی ہے؟ بس چلیں شوپر آئی کیونکہ یہ بھی جانرہ ہو جاتے ہیں انسٹرگرام بہت جلدی تو یہ جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ کیا اس کا کرائیٹی آج ہوتا ہے دیکھیں اب جو کیونکہ میں ایک پروڈکشن آس سے بلانگ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی ہوں جس کے ساتھ جوائن ہوا ہوں اس پروڈکشن آس کا نام ہے بگ بینگ ٹھیک ہے اچھا وہ بگ بینگ جو ہے وہ فاہد مصطفہ ان ڈاکٹر علی کازمی ان کی کمپنی ہمارے بقاعدہ ایک دپارٹ ہے اور ڈاکٹن ہیڈ ہے تو وہ ڈیسائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ان کو پتا ہے کہ زاید محمود کو کون سا سکرپ چاہیے زاید محمود سارے سکرپ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ہر سکرپ ٹھیک ہے آپ کون سا سکرپتے ہیں آپ کون سا سکرپتے ہیں آپ کامسٹبل ہوتے ہیں کس ٹائب کی کون سا جانرہ ہے ٹھیک ہے میں زیادہ در محمود ہوتا ہوں ماشیس کے سکرپت اگر ہوں کیونکہ اتنا جو ہمارا جو جانرہ ہے ہمارا جو بھی ویور ہے وہ زیادہ در محمود ہے وہ ہماری بیچ کی سٹوریز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ اپر کلاس کے سکرپ بھی لے لیں اسکرپت کو شوٹ کرنا وہ بڑی بات نہیں ہے آپ کو ہر کیریکٹر کے حوالے سے ہر ٹریک کے حوالے سے پتا ہونا چاہیے کہ یار ایک اپر کلاس سٹوری ہے تو اپر کلاس میں اس کا ٹانٹرم کیا ہونا چاہیے اس کا مینج کیا ہونا چاہیے وہ کس طرح سے اٹھتا بیٹھتا ہے اگر وہ بہت امیر ہے تو اس کے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو بلکل وہ چیز بلکل وہ چیز اور پھر اسی طرح سے آپ ماسیز میں آ جائیں تو ماسیز میں آنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک میڈل کلاس آدمی ہے تو میڈل کلاس آدمی کا ہولیا کیا ہونا چاہیے اس کا گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے بلکل اب وہ ہم دکھا دیتے ہیں گیٹ اپ ان کا دکھا دیتے ہیں میڈل کلاس بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کا دہا نہیں دیتے ہم دکھا دے ہیں میڈل کلاس آدمی مگر ان کے برینڈ کو ہم چھپا نہیں پاتے چی کہ جو آرٹیس کپڑے میں پہنکیا رہایا ان کو انہی کپڑوں میں دکھا دیا صحیح ہے نہیں ان کے لیے چینجنگ ہونا بہت ضروری ہے ایک میڈل کلاس لڑکی ہے اور وہ فل میک اپ میں ہے جبکہ اس کا وہ بنتا نہیں ہے میک اپ کا کرنا مگر کیوں کہ اس کو خوبصورت نظر آنا ہے میں اس بات سے بہت میری کئی لڑائیاں ہو چکی ہیں اس بات پر آن سیٹ کہ آپ کا یہ کیریکٹر نہیں ہے آپ نے اتنا میک اپ کر لیا ہے آپ نے اتنا میک اپ کر لیا ہے تو یہ آپ کا نہیں ہے آپ اس کو دھولیں آپ مو دھولیں تو اس پہ ہماری کئی کئی بحث ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ آپ کو زیادہ ریلیسٹک اور کومن پرسک کی کہانیاں بتانا پسند ہے وہ سیٹرانے آپ کو جانرہ that's your genre ایک چیز اور بڑی ایک ڈیویٹبل ہے جو پاکستان میں خاصی چلتی رہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو میڈل کلاس کی لڑکی کو دکھانا ہے تو آپ نے اس کو دپٹہ پینا دیا ہے اور اپر کلاس کو دکھانا ہے کیا سین ہے؟ نہیں دیکھیں وہ اگر تو ہم اب تو ہمارے پاس ایسے ڈریسز آگئے ہیں کہ یہ بغیر رپٹے کا ڈریس ہے یہ پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ رپٹے کا ڈریس ہے یہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر میں نے اس کو سیفلیس ڈریس پہنانا ہے تو مجھے اس پہ رپٹہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح ہے اگر تو اس نے پول کلیوز کی کپڑے پہنے میں شلوار کمیز پہنی رئیے تو اس پہ رپٹہ بنے گا اچھا میں اور بھی کیا کرتا ہوں اگر میرے ڈراموں میں شاید آپ دیکھیں ہماری بات ہونے کے بعد کبھی آپ میرے ڈرامیں دیکھیں میں نے پہلے بھی دیکھیں میں نماز کا سلسلہ بڑا رکھتا ہوں دعا کا سلسلہ بڑا رکھتا ہوں تو وہ چیز ہماری ریلیٹ کرتی ہے ہماری نئی جنریشن کو کہ یہ چیزیں ہم دوسری چینل دوسری کچھر کو دیکھتے ہیں اور اتنا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو observe کرنے لگتے ہیں ہاں بالکل اگر ہم اپنے ڈراموں میں دکھائیں دین کی تھوڑی سی بات تھوڑی سی ذرا پوزیٹیو میں ہم لکھے جاتے ہیں سٹوری تو ہمیں ڈیفنیٹلی اسی پہ کام کرنا ہے مگر اس کے ساتھ چھوٹا چھوٹا میں اپنے ڈرامے میں یہ رکھتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے کوئی سینل سینل یہ شروع ہوتا ہے کہ دعا ختم ہو گئی مگر میں ہوں تو تھوڑا پہلے سے آجاؤ نماز پڑھنے سے آجاؤ کوئی بات نہیں ایک منٹ لگے گا مگر یہ ہے کہ ایک میسیج مل جائے گا لوگوں کو بیگ مینگ میں جو آپ کی کانٹنٹ تھیڑھ ہے نا ان کو ضرور میرے طرف سے کنگریچولیشنز کہیے گا اور میرا ہیلو کہیے گا ان کو کیونکہ جہاں جب میں اس کا نام دیکھتا ہوں کسی بھی کیا کہتے ہیں پرومو میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو فالو کر کے دیکھوں کیونکہ ان کا کانٹنٹ ریلی اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی لگتا ہے کہ کسی نے سوچ سمجھ کے جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے یہ کانٹنٹ ہیڈ اور فاہد بھائی اور ڈاکٹر آلی کھا یہ ان کی انوالمنٹ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ان لوگوں کو اکھی کہ ان کے جو بھی ان کو فالو اسی لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اپنا ٹائم انہوں نے بھی دے دیا ہے تو ان کا ڈیسیزن وہ صحیح ہوگا اس کے سیلیکشن سے لے کر کاسٹنگ کی سیلیکشن سے لے کر تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑا ایزیلی کر لیے یہ لوگ بہت ہی مطلب فاہد مستفا کو بھی بلکل دیفنیٹلی جاتا ہے کہ وہ بہت ان کا بھی کانٹرمیشن ہوگا جس نے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈیفرنٹ ڈرامی ہوتے ہیں اور کوئی سنس بنتی ہے ان کی صرف فالتو میں اپیسوڈز نہیں بڑھنی ہوتی ہیں اچھا ایک اور چیز یہ بتائیے کہ what do you believe in like as a director اب ماشاءاللہ نے ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس اتنے سارے اپنے پروجیکس کیے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چھبیس اپیسوڈ اور چھتیس اپیسوڈ میں سوپس کی بات نہیں کر رہا میں عام ڈراما سیریل کی بات کر رہا ہوں اس کی ہونا اتنا ضروری ہے کیونکہ بعض تو میں نام نہیں لوں گا اس وقت یہاں پر کہ اس وقت ڈراما ہونے ہرہے وہ پورا ڈراما کھینچتے ہیں فالتو کے انیسیسری انیویجول قسم کے بیتو کے سینز کے ساتھ اور آخر میں کلیف ہینگر دے دیتے ہیں تاکہ آپ اگلی اپیسوڈ دیکھنا چاہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپیسوڈ سکم کر دی ہیں سرہ انٹرنیشنل ہی ہے آپ نے بہت بہت اچھی بات اٹھائیے یہ بلکل ٹھیک ہے سیریل میں اکثر یہ ہوتا ہے سیریل کو بڑا کرنے کے لیے اس کا ٹائم ڈیویشن بڑھانے کے لیے اس کی چیزوں کو ڈریک کیا جاتا ہے بلکل حالانکہ میں میری یہ سوچ ہے اس کا ان کو سلو کر دیں ہم کو ہی منتازی ڈیوز کر دیں تاکہ ہمارا ٹائم پورا ہو جائے ہمارے اپیسوڈ دیکھیں اگر ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ مجھے اس کے 26 اپیسوڈ دینے ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے 26 اپیسوڈ ہی دوں گا میرے تو سیئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میری اب ڈیوٹی ہو گئی اب اگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہے کہ پندرہ اپیسوڈ کے باد اس کی ریٹنگ پہنچ گئی ٹین سے اوپر تو پھر 10 اپیسوڈ پہنچ گئی تو اب چینل نے کہ نہیں اس کی ڈرامے اپیسوڈ بڑھا دیں تو اس میں چینل کیونکہ دیکھیں آپ اس میں میں چینل کو غلط نہیں بولوں گا چینل ہے تو ہم لوگ ہیں بھائی 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 میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زمیداری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اب جو ہم اپیسوڈ دیں وہ اور زیادہ طریقے سے اور زیادہ اچھے لیبل پہ ہم شوٹ کر لیں یہ وہ آپ ڈراموں کی بات کریں جو آلیڈی ہو ہو چکے ہوں گے ہم 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 اگر آن ریکارڈنگ پروسیز ہی آن ایر ہو جائے میرے سارے ڈرامے جتنے بھی ڈرامے آن ریکارڈنگ پروسیز ہی سٹارٹ ہو گئے میرے الحمد ریل میں اگر ٹوئنٹی اپیسوڈ میں نے کمپلیٹ کر لیا تو وہ آن بیسیز پہ آگئے اور اس کے ساتھ میرے آن ایر ہو رہے ہوتے تو میں شوٹ کر رہا ہوں گوٹ گوٹ میرا ایک اور سوال یہی تھا کہ کہ کہانی کے حساب سے اپیسوڈ نہیں چاہیئے کیونکہ ہر کہانی اتنی لمبی نہیں ہو سکتی ہے جس ہونی ہے تو سکس اپیسوڈ بنیں گے اس کے اور اگر وہ لمبی ہے تو اس کے چاوویس اور پچیس اور چھویس اپیسوڈ بیسوڈ آپ نے چاہی کہ یہ اس کو نا ہم اس طرح سے ڈیسائید کرتے ہیں کہ ہماری ایک ڈیویزنگ ہوتی ہے سین کی ٹھیک ہے اب میرے پاس ریکارڈ کیا تو اس سے کیا ہوگا جو میری ایک گھنٹے کا جو میری بیٹس ہے اس کو جب میں ایڈیٹ کیا تو جناب وہ سوہ گھنٹے پر پہنچ گئے تو اب وہ پندرہ منٹ میں کھا یوٹلائز کروں اب اس طرح سے پندرہ منٹ بڑھتے رہے وہ صورت میں کہ اگر میں اگر پندرہ آپ کام کرتے ہیں رائٹس کے ساتھ ان کے سکرپ پر کام کر رہے تو آپ ساتھ ان ٹچ بھی رہتے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کو فل مل گیا سکرپ کو آپ کو بہنی نہیں سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کچھ دفع تو کچھ دفع تو ایسا ہوا کہ میں دو دو دن رائٹر کے ساتھ ہم بیٹھے میرا وہ ٹوٹے وے تار ایک بڑا اچھا ای آر وائی سے چلا بچوں کے اوپر کہانی تھی اور اس سے پہلے بھی ای آر وائی نے ای آر وائی سے ہم نے کیا تھا خوشبو کا گھر تو بچوں پر چو سٹوری تھی تو دو سال بعد مجھے دوبارہ کہا گیا کہ وہ خوشبو کے گھر کا اس جیسا دوبارہ بنانا چاہیے بنانا چاہیے تو ہم نے پھر دوبارہ رائٹر سے ملے ہم بیٹھے ہم دو دو دن بیٹھے بقاعدہ فاہد بھائی نے کہا نہیں یار اس کریں دو اپیسوڈ نہیں یار یہ مزیدار نہیں دوبارہ چینج کر تو بقاعدہ اس کو ریجیکٹ ہو 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 پھر ایک فائنل ہوتا تھا کہ یہ سکرپٹ ہے تو ماشاءاللہ جتنا وہ ریجیکٹ ہوا سکرپٹ اور جب وہ آیا تو لوگوں نے بہت پسند کیا اس سکرپٹ لینا چاہے یا آپ اپنی فیڈباک آئی بہت ہوتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رائٹر کو آن سیٹ بھلا لیتے اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی رائٹر جب سکرین پلے لکھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس لوکیشن پہ ہمیں چیزیں مہا چاہیے تو میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں جب بھی ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں تو ہم لوگ لوکیشن کی ریکی کرتے تو لوکیشن کی ریکی کرتے تو اکثر ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ ہم رائٹر کو بھی رکھ لیتے کیونکہ ہم نے دراما لکھ رہے ابھی ون لائن اپروو ہو رہے تو وہ چیزیں لوکیشن ہوتی ہے تو رائٹر کیلئے بھی آسانی ہو جاتی ہے سین کو ایکزیکیوٹ کرنا اس کو بتانا اور میری لئے آسانی ہو جاتی ہے کہ رائٹر کے حساب سے مجھے اسکرٹ مل جاتا ہے تو مجھے آن سکرین چینج چینج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل صحیح آپ واقعی صحیح پراود کیونکہ بہت سکرین 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 بہت شکریہ دعاوں بے یاد رکھیں بلکل دعاوں بے رکھیں اور زائد تو اس وقت ابھی آپ کیا پلان کر رہے ہیں آگے آپ کیا اراد ہیں آپ فلموں کی جان چاہتے ہیں ابھی سٹریپ پہ کام ہو رہا ہے ابھی مزید دو سیریل کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اسی پہ کام ہو رہا ہے دو رائٹر سے بات چل رہی ہے اور ابھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حالات اگر تھوڑے سے بہتر ہوئے ہم کارسلنگ پہ ریکارڈ پروسس پہ آئیں گے اس پہ تقریبا نیک مہینہ تو لگے گا بلکل سی ایک مہینے میں انشاءاللہ جس طرح ہم یہ گھر میں بیٹھ کے بات کرنے کبھی آفیس میں بیٹھ کریں گے کبھی کہیں بات کریں گے ایسی بات کریں گے بلکل ٹھیک بلکل فلموں کی طرف جانے کا کوئی ارادہ ہے بلکل ہے یہ تو سمجھ لے کہ آپ نے اگر ساری چیزیں کر لیا تو آپ کی صرف فلم رہ گئی ہے بلکل بس یہ وہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو وہ کام ضرور کریں گے اور اچھے دراما بہت الگ الگ چیزیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات نکال لی میں ایک عرصے سے چاہتا تھا کہ اس ٹاپک پر بات کروں کیونکہ بہت بہت بھرابا اس کے اندر تو اس پر آپ چاہیں تو دو گھنٹے بھی آپ کے ساتھ بات کر سکتا مجھے 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 have all the time in the world yeah sure go تو دیکھیں میری نظر میں فلم اور ڈراما سب کی نظر میں ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا میری نظر میں فلم اور ڈراما ایک الگ چیز ہیں میں چاہتا ہوں جو ڈرامے کا فرم ہے وہ ڈرامے ہی ماشاءاللہ بھی ہماری فلمیں بنی ہیں بہت اچھی فلمیں بنی ہیں ایسا نہیں ہے مگر کچھ فلمیں اپ پرانی فلموں اٹھا لیں اگر پرانی فلموں کو ابھی آپ دیکھیں تو یہ کیا کر رہے ہے ایکشن سیکھونس دیکھ لیں تو آپ کو ہسی آجاتی ہے اب کی فلموں میں ایکشن چاہیے انشاءاللہ یہ کرونا ختم ہوگا تین چار فلمیں بھی آنے والی ہیں وہ بھی آئیں گی فاہد بھائی کی فلم آنے والی ہے انشاءاللہ قائد اعظم قائد زندہ آب قائد اعظم زندہ آب وہ آنے والی ہے تو انشاءاللہ ساری چیزوں کی ہے وہ سب آئیں گی تو دیکھیں وہ چینجنگ تو ہوتی ہے میرا بھی یہ ہے میں اگر مجھے کہا جائے فلم کس طرح کی بنائیں گے آپ ڈرامے سے ہٹ کس طرح کی بنائیں گے تو میرا سلمان بھئی میری سوچ یہ کہ پاکستانی فلم بناوں تامل سٹائل میں آچھا صحیح جس میں سگریٹیں ہو لوگ ہو دیے چاروں ان کا جو storyboard جتنی fast وہ رکھتے نا ایک fast movie رہو speed exactly وہ fast اگر آپ tempo نہیں رکھیں گے public اٹھ جائے گی فوراں public کو نہیں چاہیے وہ frame sus چیزے تو وہ slow motion چیزے وہ نہیں چاہیے اس کو تھوڑی fast چیزے چاہیے story fast چاہیے اب اتنی آپ کی جو آپ کی جو سوچ ہے وہ وہ رہتے کہ یہ کیا آپ ہر film ہوتے یہ کیسے ہوگی ہر film حالکہ وہ concept ہے ہی نہیں نا آپ technically بھی سوچے ہیں تو وہ ایک جو وہ دکھاتے ہیں imagination جو دکھاتے ہیں وہ ہے ہی نہیں آپ اس کو accept کر ہی نہیں سکتے مگر آپ پھر بھی دیکھتے پھر بھی انٹرٹیننگ ہے وہ پھر بھی مزا ہے پھر بھی انٹرٹیننگ جو میں یہ بنانا چاہتا ہوں کہ ایک پبلیٹ کو وہ انٹرٹین کروں جو وہ چاہتی ہے دیکھیں میں اپنی فیملی کو لے کے سینما گھر میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو کم سے کم مجھے 8000 رووی چاہیے ایک فلم دیکھنے کے لیے وید باک وید کوڑرنگ ٹھیک ہے اور مطلب کچھ بھی فرائز یہ آپ کچھ بھی فاس کوٹ میں لے لیں تو پانچ لوگوں کے لیے 8000 روپے میں تین گھنٹے میں خرچ کروں میں کس بیس پر میں بلکل صحیح بات میں 8000 روپے خرچ کرنے کو تیار ہوں مگر وہ تین گھنٹے آپ مجھے دیں میں خوش ہو کے لیے سیمت سیمت بلکل میں خوش ہو کے نکل روپے خرچ کر میں یہ سوچ پیسے بھی ضائع ہو ہے اور مزا بھی نہیں آیا لیو بلکو ٹھیک ہے بہت بہت ہی انٹرسنگ بات ہے اور جو کچھ لوگ میڈل پات ہیں نبیل ہیں وہ میڈل پات ہیں جو فہد کے لیم فل میں کام کر ہیں تو یہ بہت میڈل پات کی سمکے ہیں ان کے پاس ریالیٹی بھی ہوتی ہے ان کے پاس جو ہوتی ہے نبیل نبیل is very talented ڈیریکٹر بہت باریکی بہت باریکیا فلم کو لے چلتے ہیں تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس میں فاہد بھائی ہیں فاہد بھائی کو ساتھ ہی کام کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے کہ اپنے ویور کو کسی بھی طرح سے سینما تک پہنچانا ہمچائیں اور انترٹین گریں بلکول ہم پہنچائیں جب اگر ہم اپنے ویور کو وہاں پہنچا لیتے ہم کامیاب ہوگئے ہاں اگر ہمارے شو ہم جا رہے کس کا مطلب ہم کامیاب ہوگئے کہ اگر 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 دو دفعہ فلم دیکھ بڑی 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 پہلے وہ اکیل آیا پھلے اپنی فیمیلی کو پہلے تو یہ طریقہ یہی ہوتا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ وہ ایسے ہی ہماری فیل لوگ کیا کرتے ہیں پریمیر شو میں چلے ہاتھ صحیح ہے ٹیس ٹیس ٹھیک بات ٹیس 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 ٹیلی ٹیلی ٹیلکل صحیح ہے اور اچھے یہ جب آپ ایکٹرز کو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے نظر میں ہوتا ہے کہ آپ صرف رول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائکنگ کو بھی دیکھ رہتے ہیں کہ لائک دس ایکٹر ای 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 بہتر ہے تو ہماری بات سمجھ جائیں گے جلدی سے نہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر اب جیسے آپ میں اپنی بات کروں گا بھی صرف میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس سکرپ آتا ہے تو پہلے تو پورا میں سکرپ پڑھ لیتا ہوں پڑھ لے کے جو ہے ہر کریکٹر کو جب آپ سکرپ ریٹ کرتے نا تو آپ شوٹ کر رہے جب آپ شوٹ کر رہے تو آپ کے ذہن میں کریکٹر آرہے ہم ہم ڈیریکٹر کی وہ تو جو بھی ڈیریکٹر ڈیسیزن ہے وہ تو چاہیئے اس کے بغیر کو پڑھ یہ کہتے کہ نہیں ہے ڈیریکٹر نے شوٹ کرنا ہے ڈیریکٹر نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے اس کو پورا تو اس کے حساب سے کاسٹنگ اس کو دے دو تو وہ چیزیں آتی ہیں چینل سے بھی آتی ہے تو کچھ چیزیں رکھ لیتے اور جو چیزیں مجھے جس کو میں ایکسپ کر لیتا ہوں کہ اس کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا یہ چیزیں ہونی چاہیے یہ میری ڈیمانڈ پھر پوری کرتے اور وہ ہو جاتا ہے اگر اس پہ بھی ہم کمپرومائز کر جائیں گے تو سکرین پہ ساف پتہ چل جائے گا یہ کریکٹر اس کا نہیں تھا اور اس کو دانیش تایمور ٹھیک آپ جانتے ان کو تو وہ اوڈیشن پہ آئے تھے اور ان کا اوڈیشن ہوا میں نے کیا اور ان کو موقع دیا میں نے اپنی میرا محبت اندرس ویجن 2005 5 5 5 6 تو وہاں سے انہوں نے ان کا دیبیو تھا میرے ساتھ ہوا اور میرے درامیس سے ہوا بلکل بلکل وہ چیزیں مطلب میں یوں کہوں میں نے بہت سارے نئے لوگ کے ساتھ کام کیا مطلب نئے لوگ وہ کہ سٹارٹنگ میرے ساتھ نے لیا انہوں نے کئی کئی جگہوں پر کر کے آئے مگر میرے ساتھ آنے کے بات بڑا اچھا ان کو اسکوپ ملا اور ایس ملا میرے ڈرامے میں کیونکہ میرے ڈراموں کا یہ ہوتا تھا ریلیٹی بیس وہ یا پالی بات کیا آپ کے ڈرامے بڑی ریلیٹی بیس پر ہوتے تو اس پر کیا ہوتا تھا لوگ ریلیٹ کر جاتے صحیح صحیح میں بنا ہی اسی لیے رہا ہوں میں ہر کریکٹر کرتا تھا اپنے کسی کریکٹر سے جو میرے سامنے ہے تو بولتا تھا نہیں اس کو ایسے نہیں اس کو ایسے کر دو یار تم یہ والے تم چیک پھینو ہاف سلیوز کی شرٹ پھینو تم یہ اس کے ساتھ جینز پھین لو یار اس کو کئی نا کئی آپ کی رہا جاتا دماغ میں لوگوں سے ملتے آپ کا سوشل سرکل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہوتے آپ دیکھ رہے ہوتے ہر بندہ الگ اپنے آپ میں کیریکٹر ہے بسیلی بسیلی ریفلیکشن ہی ہے ٹی وی اور فلم ریفلیکشن ہی ہے عام لوگوں کی عام لائف کی ریکٹر آپ کو تو آپ بتائی کہ ایکٹنگ کا کوئی آپ نے کام کیا ہے کوئی آپ کیسے کیا آپ نے کام کیا ہو جو آپ چاہتے ہیں ایکٹر یا ای وان تو مینشن یس اچھا یس میری باجی ایک ڈراما بھی ریسنٹلی ابھی ختم ہو میرا قصور سے پہلے اچھا تو اس میں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے میرا اچھا اقبال کا کیریکٹر تھا میرا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا اس پہ بڑے کمنٹ سا اس کے اوپر اور اقبال ایک جو میڈل کلاس تڑکا ہے جو ماسی کی بیٹیوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ مین کیریکٹر تھی ماسی کی بڑے اچھے لیویل پہ میرا کوئی 250 270 سین تھے میرے اس میں واو دیکھ میری دیریکشن بھی چل رہی تھی اور میری اکٹنگ چل رہی تھی کتنا مشکل لگا دیکشن دیریکشن 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 اچھا وہ اپسی در ایک موکا تھا نا وہ ایک موکا تھا تو اس موکے کو میں یوٹلائز کر لیا پہلے تو میں سوچ رہا تھا کسی کو یہ کریکٹر مل جائے تو جب کوئی اس پہ کاس نہیں ہو سکتا تو موکے ابھی نیکس من سے میرا انشاءاللہ اللہ نے چاہ دو جیو سے ایک ڈراما ڈراما ہورا ہے امید کے نام امید کے نام اچھا دراما کوئی دو سال پہلے شوٹ ہوا تھا اور بس کسی وجوہات کی وجہ سے اس کی ریکارڈنگ روک گئی تھی تو اس کو ابھی کچھ چھ مہینے پہلے ہم نے دوبارہ ریکارڈنگ سٹارٹ کر اس کو کمپلیٹ کر دیا اب وہ بلکل کمپلیٹ ہے اور انشاءاللہ نیکس منت جو ہے وہ on air ہے اس میں بھی باکایدہ میں نے بہت چاہ کریکٹر کی ہے اس میں پہلی اپیسوٹ چھیں اس میں نہیں اس میں میں ہوں 36 اپیسوٹ سے کیونکہ اس میں جنریشن ہے جنریشن ہے جنریشن اس کے بعد میری انتری ہوں اس کے اندر چلنیس 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 لکھ لکھووو ٹوڈ ٹوڈ ہم ضرور دیکھن کے اسے کہ آپ کی اسپیشلی پیرنس کو جہاں سے شروع ہوتا رول آپ کا پاکستان میں آپ کو ٹپ 3 فیمیل ایکٹر اور ٹپ میل ایکٹر کون سے پسند آج اچھا یہ اچھا سوال آپ اپنے اچھا ٹپ 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 ایکٹر کی بات کرتے ہیں پیلے ٹھیک 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 نمبر ون فاد بھائی فاد مستفا نمبر ٹو حمائن ساید بلگو ساید نمبر ٹھیک فیسل قریشی ٹھیک 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 اپنے فیمل میں آجائیں تو فیمل میں می فیوری ایکٹر قبرا قبرا خان ٹھیک 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 پھر آپ آجائیں سانا جابد ٹھیک 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 Very fine actor ٹھیک 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 دو کے ساتھ ابھی تک نہیں کیا آپ نے چلیں وہ بتا دیں ہاں سونیا کان کے ساتھ سونیا کان شیز آسا ویلی نیچرل بلکل صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل چوئی سے اب آپ کو تھوڑا سا مشکل میں نہیں ڈال رہا ہے لیکن اگر ڈریکٹر کی طرف جائیں تو کون سے تین آپ کے ڈریکٹرز ایسے ہیں دنیا بر میں کہیں سے بھی جو آپ کو بہت انسپائر کرتے ہیں انسپائر کرتے ہیں چھلا چھیک ہے دیکھیں میں نے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے مل گفن اس اوٹسٹینڈنگ ڈریکٹر چھیک ہے چھیک ہے اور اب آپ پاکستان میں آجائے پاکستان میں بھی کام اچھے ڈریکٹر نہیں ہے جیسے نبیل آجائے چھیک ہے نبیل کوشی آجائے اور ندیم بیگا دونوں بہتھچے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح اور مجھے جب چھیک ہے بلکل صحیح دونوں دیریکٹروں کے لئے جو سایے دونوں دیریکٹر ہیں ایک سوال فرمات کو جب کہ ان کا script بلڑا جاتا ایک نوٹ کیا میں نے تینوں دیریکٹر ہوں میں نے درامی کے دریکٹر جو کم جاری ساتھ اپنے طریقے کام کر رہے ہیں すご اگر مجھے 20 years already ہو چکے ہیں اب میں اگر یہ سوچوں کہ مزید اللہ نے اگر زندگی دی تو مزید مجھے 20 years اور گزار میں اس فیل میں تو مجھے آگے کی سوچیں where do you want to see yourself ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے اور ابھی چلیں اب چلتے ہلتے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کرونا کے اوپر کچھ آپ کہنا چاہیں ہمارے لوگوں کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو کیا ڈوائز کریں گے دیکھیں کرونا کے حوالے سے تو پوری دنیا ہی پریشان ہے اور سب سے پہلی بات اس کی ایسی ایسی پیس پہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں بس وہ کرتے رہے اور وہ عمل کرنا اتنا ضروری ہے کیونکہ دن با دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ پندرہ دن بعد حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے دیت کے بعد لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے لوگ ڈاؤن کرنے کیا جو ریزن تھا وہ بیکار ہو رہا ہے اگر لوگ ڈاؤن کرنے سے کچھ فرق پڑتا کچھ 20% بھی کچھ فرق پڑتا تو شاید ہم اس کو اور آگے نہیں جاتے لوگ ڈاؤن سے تو کوئی فرق نہیں پڑا مزید اور حالات خراب ہوئے تو میرا نظریہ یہ ہے دیکھنے کا جس کرونا کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں بہت مشکل میں آگئے ہیں کیونکہ اس طرح سے ایک نومل آدمی ایک عام آدمی ایک دھیاڑی دار آدمی جس طرح سے وہ اپنے آپ کو لے کر چل رہا تھا یا جس طرح سے اپنی فیملی کو سروائف کر رہا تھا وہ کیا کر رہا ہوگا بیٹھا اپسولیٹیو ان کے لیے بڑا دکھ ہے اور ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے مگر آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ایک پورا جانرہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا ایک پوری انڈسٹری بیٹھی بھی ہے اور ہر انڈسٹری بیٹھی بھی ہے آپ میڈیا کی انڈسٹری کو نہ لیں ہر انڈسٹری بیٹھی بھی ہے تو اس میں ایک اوورال جو یہ ساری چیزیں آئی ہیں بس اس کے لیے بس میری دعا ہے کہ یہ جل سے جل ختم ہو جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں دوبارہ گھل مل جائیں شامل ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جائے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم رسپونسبل بن جائیں ہم جسے آپ نے کہے وہ ایسو پیس ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں جو بھی کنٹری بھی آپ رہتے ہیں جو بھی گورنمنٹ آپ کو سجیسٹ کر رہی ہے پلیس فالو دار کیونکہ اگر آپ اور پیسو سے یا فیزیکلی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ بی رسپونسبل دائیس اینا فالسو کیونکہ ہمیں بتا نہیں کہ یہ سب یہ جو نئے انداز کی جو نورم ہے یہ کتنا لبا چلے گا اور ہمیں کب تک اسی حالات میں رہنا پڑے گا تو ہمیں نید ٹو لرن ٹو لیف بیدار اور بہت بہت شکریہ اگین زاہد بہت مزا ہے آپ سے بات کر کے گفشف کر کے اور پھر بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ سون اور جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں اور یہ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے شروع میں کچھ miss کر دیا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جیسے اور بہت ساری مزے مزے کے شوز دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہے ساہل احمد اوفیشل it's s-a-l-o-f-f-i-c-i-a-l sorry ساہل احمد اوفیشل so a-h-m-e-d and then official so ساہل احمد اوفیشل ساہل احمد اوفیشل ساہل احمد اوفیشل حسان خان ساہل looking great sir اس کو کہہے ہیں کون خوش ہو زیادہ اس بات پہ جو روکو کہہ رہے ہیں جو روکو کہہ رہے ہیں thank you so much we love you حسان thank you so much میری جان thank you he's the sweetest guy ever man بہت ہی mashallah okay جی تو thank you حسان thank you اور زہد تھوڑے سے زہد جو ہے فریز ہو گئے ہیں ہم زہد سے جات لیتے ہیں آپ لوگ جو ہے ضرور ہمارے شوکس ترہیں اپریشیٹ کرتا رہے ہیں اگر آپ کو اس میں چینجز چاہتے ہیں یا اس کی امپروف میں چاہتے ہیں please کومنٹس میں لکھئے خوچ رہے ہیں آپ بھی خوچ رہے ہیں حسان thank you so very much اللہ حافظ